دو ہزار کا نوٹ بند ہونے کے اعلان کے بعد سے کئی جگہوں پر حلچل دیکھی جا رہی ہے کہیں پر یہ لوگوں میں افراد افریق کی وجہ بن رہی ہے تو کہیں پر اس کی وجہ سے خریداری بڑھ رہی ہے دو ہزار کا نوٹ چلانے کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ پیٹرول پمپ بنتے جا رہے ہیں مثال کے طور پر ایک پیٹرول پمپ پر پہلے جہاں دو ہزار کے دس نوٹ آ رہے تھے وہیں اب یہ آکڑا بڑھ کر سو تک پہنچ گیا ہے دو دن سے پوری گھڑی بن جا رہی ہے اب تو دو ہزار کی دن میں کتنے آ جا رہے ہیں اب بتات رہا ہوں دو لاکھ کی گھڑیاں بن جا رہی ہیں چوبیس گھنٹے میں جب سے یہ لانسمنٹ ہوا ہے اس کے پاس سے ہوئی رہا ہے کوئی دو ہزار کا دے رہا ہے کوئی پانچوں کے دے رہا ہے پیٹرول پمپس کے بعد بڑھی سنکھیا میں موجود دو ہزار کے نوٹوں کو کھپانے کے لیے جویلرز کی یہاں پر بھی گراہوں کی آواجہ ہی بڑھ گئی ہے یہاں پر لوگ پوشتاج اور خریداری کے لیے آ رہے ہیں ایسے میں سونے کے زیادہ دا مانگنے کی شکایتیں بھی آ رہی ہیں لیکن جویلرز نے اس کا کھندر کیا ہے اور بڑے برانٹس نے صاف کر دیا ہے کہ وہ دو ہزار کے نوٹوں سے خریداری کرنے پر کوئی پریمیم نہیں وصول رہے دو ہزار کے نوٹوں کو لے کر ویسے تو زیادہ سمجھ سے نہیں ہے لیکن کئی جگہوں پر انہیں لینے سے دکاندار پرہز کر رہے ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر نے سرکار کے اس فیصلے کو لے کر زیادہ خوشی نہیں جتائی ہے حالانکہ کچھ کا ماننا ہے کہ اس سے کالے دھن کو باہر نکلوانے میں مدد ملے گی ویسے عام طور پر دو ہزار کے نوٹ کو لے کر زیادہ سمجھ سے نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ یہ نوٹ پہلے ہی سرکولیشن میں کافی کم ہو چکے تھے سرکار نے پورا سمجھ دیا ہے اور لوگوں کے پاس ہے ہی کہاں دو ہزار کے نوٹ ہے ہی نہیں ہم جیسے ویپاریوں کے پاس دو ہزار کے نوٹوں کا پچھل دو سال سے دیکھے نہیں آتے ہی نہیں ہے ہمیں تو اس کا فائدہ ملے گا ویپار بڑھے گا کسٹمر آئے گا دو ہزار کے نوٹ لے کے آئے گا جو ابھی تک نکھنی رہے ہیں ایسے میں عام جنتہ کو سرکار کے اس فیصلے سے کسی طرح کی مشکل ہونے کی سمبھاونا بہت کم نظر آ رہی ہے اتنا ضرور ہے کہ لوگوں کو دو ہزار چوبیس کے عام چناؤں سے پہلے یہ فیصلہ لیے جانے کی امید تھی ویڈیو پسند آیا تو ہمیں لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں موسیقی